اسلام علیکم کیا حال چلنے ٹھیک ٹھاک ہے سیل پابلشنگ وید عظمت کے ساتھ میں ہوں عظمت حسین طاہر اور آج کی ہماری ویڈیو ہے جی فری ایمازون کے ڈی پی بوکس کٹیگری سیلیکٹ میتھڈ یعنی کہ ہم اپنی بوکس کو جو ہے وہ کس طریقے سے اس کی فری میں کٹیگری کو جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں نے کٹیگری سیلیکٹ کرنے کے میتھڈ آپ لوگوں کو پہلے بھی شیئر کیے تھے لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کو پرابلم آ رہی ہے لیکن آج انشاءاللہ میں اس ویس سے آپ کو کٹیگری سیلیکٹ کرنا بتاؤں گا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آئے گی کیونکہ پہلے جو ہے وہ میں نے میتھڈ بتائے تھے جو کہ ایمازون کی اپنیشن آنے کے بعد آپ لوگوں کو پرابلم آ رہی ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کنڈل بوکس کی اور پیپر بیک کی ایک ہی جگہ پہ کٹیگری جو ہے وہ آپ لوگ فائن کر رہے ہوتے تھے لیکن اب کیا کیا انہوں نے انہوں نے کنڈل کی کٹیگری علاق کر دی پیپر بیک کی علاق کر دی یعنی کہ پرنٹ ورزن علاق کر دیا کنڈل ورزن علاق کر دیا جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پرابلم فیس کرنے کو ملتی ہیں کہ ہم نے پہلی کیٹیگری کیسے سیلیکٹ کرنی ہے پہلی کیٹیگری سے اس کی سب کیٹیگری میں کیسے جانا ہے سب کیٹیگری سے آگے جو ہے وہ مزید سب کیٹیگری میں کیسے جانا ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم فیس کرنے کو ملتی ہیں جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ایمازون کے ڈی پی میں بکس کے کام میں کیٹیگری جو ہے وہ مین ایمپورٹنڈ رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے ٹھیک ہے کس طریقے سے پلے کرتی ہے کیونکہ ہماری ساری ایسیو جو ہے وہ اسی کیٹیگری پہ کیٹیگری کے میتھڈ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے آج میں نے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ کیٹیگری سیلیکٹ کیسے کرنی ہے اس میں یہ باتیں نہیں ہوں گی کہ اس میں لوگ کمپیٹیشن کیسے فائنڈ کریں گے ہائی ڈیمانڈ جو ہے وہ کیسے فائنڈ کریں گے یہ ساری چیزیں علاقی ہیں آج کی ویڈیو میں صرف اور صرف ہم یہی دیکھیں گے کہ ہم نے کس طریقے سے کیٹیگری لگانی ہے تو چلیں جی بڑھتے ہیں ایمازون کو آپ لوگوں نے اوپن کر لینا ہے ایمازون اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو آپ کے کام کا ٹائٹل ہوگا وہ ٹائٹل ادھر سرچ کر لیں ٹھیک ہے اگر ٹائٹل نہیں سرچ کرنا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو اس کی مین کیٹیگری تو پتا ہوگی نا اس کی مین کیٹیگری کون سی ہے ٹھیک ہے جیسے ہورر ہوگی اڈوینچر ہوگی تھرلر ہوگی یا اس کے علاوہ سیل فیلپ کی ہوگی مین کیٹیگری نا مین کیٹیگری جو ہے وہ آپ نے دیکھ لینا ہے وہ کر سکتے ہیں یا آپ اپنی بک کا ٹائٹل کر سکتے ہیں تو آپ نے آسانی کس طریقے سے کرنا ہے آل پہ جا کے تو یہ آپ نے نا بک سے سیلیکٹ کر لینا ہے تو بک پہ جا کے آپ نے اپنا سرچ کرنا ہے کوئی بھی جیسے کہ میں سرچ کرتا ہوں جی ٹی ڈی یہ فار ایگزمپل یہ ٹھیک ہے میں نے اسے جو ہے وہ سرچ کر لیا ہے سرچ کرنے کے بعد جو نیچے بکس اپن ہوگی نا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ادھر سے بکس سیلیکٹ کر لینا ہے پھر آپ کو ایکوریٹ رزلٹ ملیں گے ٹھیک ہے یہ نیچے پہ میں نے اپن کیا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بکس جو ہیں وہ کس کے ریلیونٹ ہیں ہمارے کی ورڈ کے ریلیونٹ ہیں ٹھیک ہے جو بکس ہمارے کی ورڈ کے ریلیونٹ ملیں گی اس کا مطلب اس کی کیٹیگری بھی ہمارے کام کے ساتھ ملتی جلتی ہوگی جس سے کیٹیگری والی پرابلم جو ہے وہ سولو ہوگی اب اسے جو ہے وہ آپ اپن کر لیں اپن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے تین طرح کے ورڈ ہے سپائرل باؤنڈ ہے پیپر بیک ہے کنڈل ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کنڈل کے لیے کیٹیگری سیلیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کنڈل پہ کلک کریں اگر آپ پیپر بیک کے لیے کیٹیگری سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ اسے پیپر بیک پہ رہنے دیں یہ بہت امپورٹنڈ بات ہے کنڈل کے لیے کرنا ہے تو کنڈل پہ جو ہے وہ آپ رکھیں اگر پیپر بیک کے لیے کرنا ہے تو پیپر بیک پہ رکھیں یہ ضروری چیزیں ہیں ٹھیک ہے پار ایزمبل جی کنڈل کے لیے کرنا ہے نیچے لیتے ہیں اسے جی نیچے لے کے آئے ٹھیک ہے پردر یہ نیچے آپ لے کے آئے یہ آگے جی best seller rank ٹھیک ہے kindle store کے اندر ٹھیک ہے اب اس میں اس نے category 3 بتائی ہوئی breast feeding اس میں جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہے اور یہ ہے اب اس میں آپ لوگ کیا کروگے آپ اس پہ right click کر لو open in new tab right click کیا open in new tab اس پہ بھی right click کرو open in new tab اس پہ بھی right click کرو open in new tab اب کیا ہوگا کہ ایک category آپ ادھر سے لے لوگے ایک category آپ ادھر سے لے لوگے ایک category آپ ادھر سے لے لوگے جب main problem بچے آپ لوگوں کا یہ آ رہی ہوتی ہے کہ ہماری main category کیا ہوگی main سے sub category میں کیسے جائیں گے یہ main problem آ رہی ہوتی ہیں ان main problem کو جب solve کرواؤں گا نا تو automatically آپ کی جو ہے وہ next والی problem آپ کو سمجھاتی جائے گی کہ میں نے کام کس طریقے کا کیا ہے پھر آپ اس کی مدد سے وہ کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پہلی جو ہے وہ چیز find کرنا نہیں آ رہی ہو تو آپ جی پہلے آئے جی جب آپ نے category select کرنی ہے تو آپ کی main category کون سی بنے گی یہ والی بنے گی main category کون سی آئے گی یہ والی آئے گی میں چلو نا store بھی open کر لیتا ہوں ساتھ میں تاکہ کوئی بھی رف 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 ادھر سے جاتے ہیں کسی بھی store کو کسی پہ لگا ہو لگا ہو لگا ہو دیکھتے ہیں اپنے شاید کوئی ہو چلیں اس چیز کو جو ہے وہ ہم open کرتے ہیں نہیں یہ اس پہ اب پتہ نہیں کہ student کا ہے مجھے اس کا password نہیں آتا اس پہ دیکھتے ہیں اگر کوئی ہو چلیں اس پہ کر لیتے ہیں یہ edit detail اور نیچے لے ہیں اسے جی category والے portion میں ٹھیک ہے یہ پیٹے آپ لوگوں category والا portion آ گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے edit category پہ کلک کریں سب سے main چیز کیا آتی ہے اس میں سے نا میں ایک remove کر دیتا ہوں تاکہ یہ بعد میں اسے set کرتے جائیں گے چلیں جی اب جو ہے وہ ہم kindle books کے لحاظ سے category جو ہے وہ select کرنا دیکھیں گے سب سے پہلی category ادھر کیا آئی تھی یہ چیز دیکھ سکتے ہیں printing and relationships تو آپ نے کیا کرنا ہے ادھر جائیں اور اسے find کریں گی جی پی والے box میں یہ printing and relationship آ گیا اور اس کے بعد next کیا آئے گا جی next آئے گا آپ کا parenting ٹھیک ہے یہ آ گیا اسے جو ہے وہ ہم دیکھیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ ہی problem آ رہی ہوتی ہے آپ لوگوں کو یہ آپ نے select کر لیا دیکھ سکتے ہیں کہ کیا میرا کام ان کے ساتھ میل تو نہیں کھا رہا اگر ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے یہ ہی آپ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ اس میں select کر سکتے ہو اگر نہیں ہے تو پھر مزید سب category میں جائیں تو مزید سب category میں آپ کا کیا آ رہا تھا جی یہ تو جائیں جی یہ آ گیا آپ کا یہ جائیں گے نا تو ادھر آپ کا جو ہے وہ بریز فیڈنگ آپ کو مل جائیں بات سمجھے جی تو میرے بچے آپ لوگ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ next سے next بڑھ کے اپنا کام جو ہے وہ کر سکتے ہو آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی problem ہے نہیں آئے گی بات سمجھے جی اب یہ تو آ گیا پہلی والی category جو میں نے ابھی ادھر آپ کو بتائی اب اگر دوسری category کرنی ہے تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کنڈل سٹور ہے کنڈل ای بکس ہے ادھر سے نہیں یہ ادھر سے سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے health fitness and ڈائٹنگ تو یہ کریں جی تھرہ select ادھر آئیں تھرہ health fitness and ڈائٹنگ یہ آ گیا جی select کر لی ہم نے اس کے بعد next والی کیا تھی یہ آ گیا personal health ہے personal health ہے یہ آ گیا پرسنل health ہے ایک منہ دیکھنا دیں جی personal health health fitness and ڈائٹنگ یہ کہیں ای بک تو نہیں open کی ہم نے دوسری یہ آ گیا personal health آ گیا جی اس کے بعد next ہم کس میں جائیں گے جی woman health میں personal health کے اندر ہی ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں یہ اس میں sub category open کریں ٹھیک ہے woman's health بات سمجھ رہے ہو یہ آ گیا اس کے بعد next مزید sub category یہ آگے سے آگے بڑھ رہی ہے بٹے یہ دیکھ سکتے ہیں personal health woman health ٹھیک ہے یہ منہ پاس اور پھر آگے جو ہے وہ چلے گا یہ آپ اس میں دیکھیں گے ٹھیک ہے pregnancy and children میں اگر آپ اسے بھی select کر سکتے ہو اور pregnancy and child birth بھی آپ select کر سکتے ہو تو اس طریقے سے آپ کی category فردر جو ہے وہ بڑھتی جائے گی اس طریقے سے آپ میرے بچے اپنی exact category جو ہے وہ find out کر سکتے ہیں جس سے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی problem جو ہے وہ نہیں آئے گی یہ بالکل free method ہے کسی قسم کا جو ہے وہ آپ کو اس میں بکر پریشان نہیں آئے تو میں جنابے والا حاضر ہوں آپ مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہو میں two z آپ لوگوں کو guide کرنے کے لیے تیار ہوں ٹھیک ہے جی کوئی question ہے تو آپ comment session میں as it جو ہے وہ مجھ سے پوچھ لی جئے گا بہت زیادہ comment سارے تھے تو میں نے سوچا کہ میں ذرا آپ کو فوری سے ادھر ویڈیو بنا کے ہی guide کر دوں تاکہ آپ کی یہ والی problem تو solve ہونا تو چلیں جی جزاک اللہ ملتے ہیں انشاءاللہ next video میں جزاک اللہ جی موسیقی